بی او اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں محمد آدھر ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی انسانی حقوق کی سالانہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ شام سے یوکرین اور غزہ سے نائجیریہ تک لاکھوں افراد نے کھولناک تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کیا ہے جبکہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد پہلی دفعہ گزشتہ سال بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی صدر براغ عبامہ کی مشیر برائے قومی سلامتی سوزن رائس نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو کے اس فیصلے پر قڑی تنقید کی ہے کہ وہ امریکی سربراہی میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر جاری مذاکرات کے بارے میں امریکی کانگرس میں تقریر کریں گے اسرائیل میں پارلیمانی انتخابات سے صرف دو ہفتے پہلے نیتنیاہو نے سپیکر جان بینر کی طرف سے کانگرس کے مشترکہ اجلاس سے تیم مارچ کو خطاب کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے اور کرد اور مسیح افراد پر مشتمل ملیشیا اور داش کے جنگزیوں کے خلاف شمال مشرقی شام میں لڑائی جاری ہے جہاں انتہا پسندوں نے کئی دہاتوں پر حملہ کر کے ستر مسیحوں کو اغوا کر لیا تھا